جو جس آپ آئی ایس پی آر کے بیان کا ذکر کر رہے تھے وہ آ گیا ہے اور آئی ایس پی آر کا بیان یہ سامنے آیا ہے کہ حکومت نے آرمی چیف ادا کرنے کا کہا تھا یہ کہنا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا گزشتہ رات جو ہمیں سٹیٹمنٹ آئی تھی حکومت کے جانب سے چود انصار کے جانب سے آمر علیہ السرانہ ہی اس کو بریک کر رہے تھے اور اس حوالے سے کہا تھا اب آج آئی ایس پی آر نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ حکومت ہی نے آرمی چیف کو کردار ادا کرنے کے لیے کہا تھا یہ کہنا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ انتہائی اہم بیان ہے یہ وہ بیان ہے وہ وضاحت ہے جس کا انتظار ہو رہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اب یہ کہہ دیا گیا کہ حکومت نے آرمی چیف کو کردار ادا کرنے کا کہا تھا آج ہم نے یہ دیکھا کہ میاں نواز شریف کی جانب سے قومی اسملی میں وضاحت کی گئی تھی کہ ہماری طرف سے نہیں کہا گیا تھا آمی چیف کو بلکہ پاکستان تحریک انصاف اور ڈاکٹر تاہل تابی کی جانب سے کہا گیا تھا لیکن اب وضاحت آ گئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا کہ حکومت نے آمی چیف کو کردار ادا کرنے کا کہا تھا حکومت کی طرف تمام دباؤ جو ہے وہ اس وقت چڑھا گیا ہے کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے وضاحت کر دی ہے کہ آمی چیف کو سالسی کے لیے کہنے کا جو پہل کی گئی تھی وہ حکومت کی جانب سے کی گئی تھی حکومت نے آمی چیف کو کردار ادا کرنے کا کہا تھا آج وزیراعظم نواز شریف نے پارلیمنٹ میں یہ بات کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ مجھ سے پوچھا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ عمران خان اور تاہل قادری فوج کو انوالف کرنا چاہتے ہیں سالسی کے لیے تو مجھ سے کہا گیا تھا کہ کیا اجازت دی جائے کہ کیا آرمی چیف مل سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ ہاں مل سکتے ہیں اب ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا یہ ہے کہ وزیراعظم نے گزشتہ روز جو ملاقات ہے اس کے حوالے سے آرمی چیف کو جو ہے وہ کہا تھا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں سالمی میں سالسی کے لیے یہ کہنا ہے اب ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو بیان وضاحت سامنے آئی ہے کہ گزشتہ روز ملاقات میں آرمی چیف سے بہران کے حل میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کہا گیا تھا براہ راست و وزیراعظم کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا یہ کہنا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا آج اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ کی جانب سے ایک جذباتی تقریب کی گئی تھی قومی اسملی میں اور ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو وضاحتی بیان جو ہے وہ دینا چاہیے آج ہی کے دن دینا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ کس کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ سالسی کے لیے آرمی چیف جو ہیں وہ درمیان میں آئے اور اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے وضاحت کر دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے آرمی چیف کو کردار ادا کرنے کا کہا تھا خورچیت چانس آپ نے آج جب تقریب کی تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ساری رات جو ہے نین نہیں آئی کئی پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ روتے رہے اس بات پر کیے وزیراعظم نے کیا کیا اور کیوں فوج کو جو ہے وہ بیچ میں لائے گا ہے اس کو ملوث کیا گا ہے اور اب ڈی جی آئی ایس پی آر کے جانب سے جو بیان آیا ہے وضاحت کر دی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ حکومت نے آرمی چیف کو سالسی کے لیے کہا تھا اور کردار ادا کرنے کے لیے کہا تھا اب یہ صورتحال جو ہے اس کے بعد کس طرف جائے گی اور کیا ہوگا حکومت کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ دباؤ مزید بڑھ جائے گا کیونکہ حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ حکومت نے جو ہے وہ نہیں کہا تھا آرمی چیف کو سالسی کا کردار ادا کرنے کے لیے اس کے برعکس ڈی جی آئی ایس پی آر نے وضاحت کر دی ہے کہ حکومت ہی کی جانب سے آرمی چیف کو کردار ادا کرنے کے لیے کہا گیا آج عمران خان اور طاہر القادری نے بار بار اس بات کو دور آیا کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے ایسا نہیں ہے اور یہ ہماری طرف سے یہ پیشکش نہیں کی گئی تھی نہ کہا گیا تھا نہ ریکویسٹ کی گئی تھی اور اب جو ہے وہ یہ بیان ڈی جی آئی ایس پی آر کا سانگی آگیا اس پر شعزیب خان زادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اسی پر بات کرتے ہیں شعزیب اب تو یہ واضح طور پر بیان آگیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا کیا کہیں گے آپ دیکھیں جی میں تو صبح سے بڑا حیران اور پریشان ہوں کہ بجائے اس کے کہ کون سا نکتہ مانا جائے گا کون سا نکتہ نہیں مانا جائے گا اس حکومت نے اپنے آپ کو کس میس میں ڈالا ہے رات تک سیچویشن یہ تھی کہ ہم سب کہہ رہے تھے کہ جی وہ حکومت کے جو علائیز ہیں وہ حکومت سے بڑے ناراض ہوں گے کہ ہم نے آپ سے کانفیڈنس دکھایا اور آپ نے سارا کانفیڈنس آر بی چیف کو دی دیا کہ آپ جا کے مذاکرات کر لیں صبح حکومت کہتی ہم نے کہا ہی نہیں تھا اس حکومت کا رسپانس ٹائم پہ میں بڑا حیران ہوں پہلا ایک رسپانس ٹائم آتا ہے سولہ گھنٹے میں جب منہاج کا واقعہ ہو گیا کہتے ہیں سولہ گھنٹے تک نہیں پتا تھا آج گھنٹے تک بی جی آئی ایس آئی کی خلاف ایک پروپے گھنڈا چلتا رہتا ہے نہیں پتا چلتا چودہ گھنٹے بعد خیال آتا ہے اس بات کا کہ نہیں ہم نے ریکویس نہیں کی تھی آرمی چیف کو آرمی چیف سے کہا گیا تھا یا پھر عمران خان اور تیرل خادری صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا یہ کتنا ایمبریسنگ ہے کہ دی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ آیا ہے اور اتنے بڑے سارا دن اس بات کا راجزی کہ وہ کلیریفائی کریں گے یا نہیں کریں گے اور یہ حکومت کے لئے بڑا ایمبریسنگ ہے اپنے جو مختلف نقاط تھے عمران خان کے تیرل خادری صاحب کے اس پر بحث رہتی تو بہتر تھا ایک حکومت اور ایک حکومت کا مجھے افسوس ہی ہو رہا ہے کہ ایک جھوٹا ثابت ہونا یہ جو ٹویٹ ہے اس کی حد تک میں بات کر رہا ہوں کیونکہ حکومت نے کہا کہ نہیں جی عمران خان کی درخواستی ہو گے رہے اور آپ قریب بتا رہے ہیں کیونکہ میں تو رستے میں ڈرائیو کر رہا تو آفیس کی طرف سے مجھے کال آئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے اپنے ٹویٹ میں کہ حکومت میں ہمیں کردار ادا کرنے کے لئے کہا تھا یہ مکمل طور پر حکومت کے لئے انبیرسنگ ہے اور یہ کوئی ایسی سٹیج نہیں تھی جس میں حکومت جھوٹی ثابت ہو کیونکہ خان صاحب بار بار کہہ رہا ہے مجھے تو بھروسہ ہی نہیں ہے میں تو عمران خان صاحب میں تو نیاواز شریف صاحب کی کسی کمیٹمنٹ پر بھروسہ نہیں کرتا بار بار پیر القادری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں اور اس میں چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے اس بات کو کہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ اتنے بڑے ادارے سے آ جائے کہ بھائی حکومت نے جو یا ادنیا صاحب نے جو صبح تقریر کی تھی اس کے بارے باتیں ہم سے تو ضرخواست کی گئی تھی ہمیں کہا گیا تا کردار ادا کرنے کے لئے یہ تب کی طور پر سیاسی طور پر بھی بینیفٹ نہیں کرتا حکومت کو اور جمہوری حکومت ہے وہ جھوٹا ثابت ہو تو یہ افسوس کا مقام ہے تو شاہزیب اب پھر اس بیان کے بعد آپ حالات کو کس رخ میں جاتا ہوا دیکھیں گے دیکھیں جو سچویشن ہے فرنکلی مجھے اس میں کوئی بہت زیادہ اگر خان صاحب کا جو سٹینڈ تھا یہ جھوٹ ثابت ہوتا نہ ہوتا میاں صاحب صبح پارلیمنٹ میں بیان دیتے نہ دیتے خان صاحب نے اپنے سٹینڈ سے پیچھے اٹھنا نہیں تھا اور میاں نواشری صاحب نے اس جھوٹ ثابت ہونے یا نہ ہونے کے باوجود اپنے سٹینڈ سے پیچھے اتنا نہیں تھا انہوں نے ریزائن دینا رہی تھا سیاسی طور پر ایک کوشش تھی حکومت کی کہ یہ ہم سے بلیڈر یہ ہو گیا ہے اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے کہ پارلیمنٹ میں ہم پر کانفیڈنس شو کیا تھا اب تو ایسا نہ ہو کہ سنا پارلیمنٹ ساری کی ساری ہم پر چل جائے کہ بھائی ہم نے آپ پر کانفیڈنس دیا تو آج آپ بیک بھی نہیں ہے شاندیب ہمیں آیاستان صاحب نے بھی جوئن کیا ہے جو بات آپ نے ابھی پوائنٹ سامنے رکھا ہے یہ میں ان کے سامنے بھی رکھوں گی آیاستان صاحب اب تو یہ وضاحتی بیان آگیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اور آج جو ہم دیکھ رہے تھے کہ پارلیمنٹ اور جمہوریت مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور ساری پارٹیز جو اب تک وہ مسلمی قنون کے ساتھ کھڑی تھی اب آپ کو کیا لگتا ہے اب کیا ہوتا ہے